السلام علیکم میرا نام شامیر ہے اور میرا تعلق کمانر ڈاٹ کام کے فلیٹ فارم سے ہے آج کی میری فیڈیو کا مقصد آپ سب لوگوں کو نوہ سٹی پشاور کے بارے میں بتانا ہے نوہ سٹی پشاور ان چند سوسائٹیز میں سے ایک سوسائٹی ہے جنہوں نے مارکیٹ میں اپنا سٹارٹ این او سی کے ساتھ لیا تھا نوہ سٹی تی ایم اے سے اپروف ہے جس کو آپ تی ایم اے کی ویب سائٹ پر اوفیشلی چیک بھی کر سکتے ہیں اگر اس کے لینڈ کے بارے میں بات کیجئے تو نوہ سٹی کا جو لینڈ ہے وہ نوشیرہ اور چرسدہ کے درمیان میں واقع ہے یہ وہ لینڈ ہے جو پہلے بیریہ ٹاؤن ایکوائر کرنے والا تھا اور یہاں پہ بیریہ ٹاؤن پشاور بنانے والا تھا لیکن نوہ گروپ آف کمپنیز نے یہ لینڈ ان سے پہلے ایکوائر کر لیا اور یہاں پہ نوہ سٹی پشاور وہ لانچ کر رہے ہیں نوہ سٹی نے جو اپنا سٹارٹ لیا ہے وہ مارکیٹ میں ایک نئے طرز سے سٹارٹ لیا انہوں نے ڈیفرنٹ بینکس کے تھوہ فارم سرکولیٹ کرائے اور دسٹریبیوٹ کروائے اور جن لوگوں نے ان کے فارمز پرچیس کی ہیں اور بیلٹنگ تک ہول کی ہیں میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ جو ان کے بیلٹیڈ فارمز ہیں دے آر اون پروفیٹ اور ڈے بیڈے مارکیٹ میں ان کا پروفیٹ ایکسیڈ کر رہے ہیں جنہوں نے فارم کے سینیریو کے اندر پارٹی سپیٹ نہیں کیا وہ ڈیریکٹ بوکنگ میں انٹرسٹیٹ تھے بوکنگ کرنا چاہ رہے تھے تو میں پیمنٹ پلان کے حوالے سے تھوڑا کا گائیڈ کر دوں کہ نوہ سٹی پشاور میں پانچ مرلے کا جو پلوٹ ہے وہ پچیس لاک پچاس ہزار پے گئے اس کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ پانچ لاک دس ہزار پے ہے اور دس مرلے کا جو پلوٹ ہے وہ اس کی قیمت ہے چھتالیس لاک پر جس کو آپ ٹین پرشن سے بوک کر سکتے ہیں جو کہ بنتا ہے چار لاک ساٹھ ہزار پے اگر ہم کنال کی بات کریں تو کنال کی جو بوکنگ ہے وہ چھتر لاک پچاس ہزار پے کی ہے جس کو آپ ٹین پرشن سے بوک کر سکتے ہیں نوہ سٹی ابھی لیول کے اوپر چل رہا ہے مارکیٹ میں اس کی جو پرچیزنگ ہے وہ بہت منموم اماؤنٹ پر چل رہی ہے ابھی آپ اس میں اپنا پلوٹ بہت آسانی بوک کر سکتے ہیں ہم یہ چاہیں گے کہ نوہ سٹی کے اندر لیول سے پروفٹ تک کا سفر آپ ہمارے ساتھ کریں اس پیچے پروفٹ سے انجوائے کریں ابھی یہ ایک پرائم ٹائم ہے نوہ سٹی میں انویسٹ کرنے گا تو لیول سے پروفٹ تک کا سفر ہمارے ساتھ کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ فی امان اللہ